لاہور میں صحافی سلیم شہزاد کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تخریب سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملک میں تبدیلی کے لیے ان کا عظم پختہ ہے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں تبدیلی لانے کے لیے عظم پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ جب کوئی ایسا وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا ہم کریں گے نواز شریف نے کہا کہ جمہوریت ملک میں رہتی کبھی دہشت گردی انتہا پسندی نہ ہوتی اب آئین جمہوری اداروں اور عدلیہ کو توڑنے کا کھیل کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے آئین دا پاکستان کے اندر یہ کھیل نہیں کھیلنے دیں گے کسی کو آئین کو توڑنے کا کھیل عدالتوں کو توڑنے کا کھیل یہاں پہ جہنلسٹ کو مارنے کا کھیل اب کھیلنے نہیں دیں گے یہ میرا کم از کم میرا تو یہ فیصلہ ہے مسلم لیگنون کے قائد کا یہ بھی کہنا تھا کہ شرف کے کور کمانڈرز نیول اور ائر چیف کو بھی کارگل آپریشن کا علم نہیں تھا تو جنرل عزیز ادھر سے لائن پہ تھے ادھر سے وہ تھے جنرل عزیز کہتے ہیں نہیں جی نہیں کچھ میرا صاحب کو پتہ نہیں لگا وہ جو وائز چیف و آمی سٹاف نے ڈی سی سی کی میٹنگ میں بڑے اچھے طریقے سے کور اپ کر لیا سارا معاملہ اور پرائیم ایسٹر کو جو ہے یہ وہ ٹیپ کے اندر موجود ہے مسلم لیگنون کے قائد کا یہ بھی کہنا تھا کہ سلیم شہزاد کیس پر سوموٹو ایکشن ہونا چاہیے جمہوری حکومت کو خارجہ پالیسی پر مکمل اختیار ہونا چاہیے